نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤزباللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ خلفاء راشدین یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفو کی جانے پر پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ کے لئے ریکارڈ کریں گی امی جمال اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی صفحہ نمبر چوہتر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحب للہ نحمدہ و نستغفرہ و نقمدہ بھی و نتقلہ علیہ و نعوہ باللہ من شہور انت سلام و نسیعات آمان من يخبر اللہ فلا مدل لگ ومن يبليه فلا حادی لخ و نشہد ان لا الہ اندر رہ وحده لا شریک له و نشہد ان سیدنا و نبینا محمدًا عبده و رسوله اما بادو فاول باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ واللذین آماؤو اشداؤ علی کفائی رحماؤ بینہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبوس فرمائے گئے یا کچھ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اللہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے قدوم میں لمینیت و لزوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے لڑکے والے ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی صاحبزادیوں کو منصوب فرمایا وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا داماد ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں ہی کو نصیب ہوا مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی ہیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء اور سید الانبیاء جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے نکاح میں آئیں اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہاں تک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری چالیس لڑکیاں بھی ہوتیں تو یک کے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی تاریخ الخلفاء سفاہ 104 ابحقین نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ جوفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے مامو حسین جوفی نے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذل نورین کیوں ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبی نعوہ علیہ صلات و السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں گی اس لئے آپ کو ذل نورین کہتے ہیں آلہ حضرت فازل بریلوی علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذل نورین جورا نور کا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کیا تھا غزوے بدر کے موقع پر آپ بھی مار تھیں اور انہی کی تیمارداری کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ تافرمایا تھا اس لئے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں غزوے بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کی خوشقبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اس وقت حضر رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تو ان کا بھی نوہجری میں وسال ہو گیا غرض یہ کہ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذلنورین ہوئے آپ کے ایک صحاب زادے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا وہ اپنی ماہ کے بعد چھ برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے حضرت بی بی امی کلسوم رضی اللہ عنہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفو کی جانب پیش کی جا رہی ہے نام و نصب آپ کا نام عثمان کنیت ابو عمر اور لقب ذلنورین ہے آپ کا سلسلہ نصب اس طرح ہے عثمان بن افان بن ابو الاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یعنی پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب سے مل جاتا ہے آپ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کی بیٹی تھی آپ کی پیدائش عام الفیل کے چھ سال بعد ہوئی یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفو کی جانب پیش کی جا رہی ہے قبول اسلام اور مسائب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی آپ قدیم الاسلام ہیں یعنی ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا ابن سعید محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کا پورا خاندان بھڑا کھٹھا یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن عبل الاس اس قدر ناراض اور بھرم ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے بان دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی طرح بان کر رکھیں گے یہ سن کر آپ نے فرمایا یعنی خدا زلجلال کے قسم مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دس بردار ہو سکتا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا حکم بن عبدالعاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامی ایفو یوٹیوب چینل مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں